عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ کا برحق دین دین اسلام ہے اور ہم سب جو دین اسلام کی پیروی کرنے والے ہیں جو حکامات دین پر حمل کرتے ہیں ان کو مسلمان کہتے ہیں تو آج جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ ہے دعا دعا کیا ہے الدعا مخل عبادہ دعا جو ہماری عبادتوں کا مغز ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عبادت قبول نہیں کرتے جس میں دعا نہ ہو جس میں ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا نہ مانگیں دعا کیا ہے دعا ایک درخواست ہے ایک التجاہ ہے جو عبد اپنے معبود سے کرتا ہے جو ایک غلام اپنے مالک سے کرتا ہے جو مخلوق اپنے خالق سے کرتی ہے دعا ایک درخواست ہے ایک سپلیکیشن اپلیکیشن ہے دعا ایک ہمبل ورڈنگ میں ایک التجاہ ہے ایک پکار ہے اللہ کی بارگاہ میں تو یہ دعا کس وقت مانگی جاتی ہے عام طور پر فطرت انسان میں ہے کہ جب وہ مشکلات میں گھیرا ہو تو وہ دعایں مانگتا ہے جب مشکلات پل جائیں تو پھر دعایں مانگنا چھوڑ دیتا ہے یا کم کر دیتا ہے تو دعا اللہ کی بارگاہ میں ہر انسان اپنے اپنے انداز میں پیش کرتا ہے اور اپنی زندگی گزارنے کے طریقے آسان کرتا ہے بعض اوقات زندگی گزارنے کے آسان طریقے کی دعا کرتا ہے آسانی آدھنگی میں پیدا کرنے کی دعائیں کرتا ہے بعض اوقات وہ مادی معاملات میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے بعض اوقات وہ دینی معاملات میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے بعض اوقات وہ دنیاوی معاملات مشکلات کے حل کے لئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے خواہ دعا کسی مقصد و مطلب کے لئے ہو ماں سوئے ان حرام امور کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مانگنا طلب کرنا حرام کرا دی ہیں یا ممنوع کرا دی ہیں ان کے باقی تمام دعائیں اللہ کی بارگاہ میں انسان پیش کرتا ہے وہ اس دنیا کے لئے بھی اپنے لئے دعائیں کرتا ہے اور قبر کے عذاب یا قبر کے دوران عالم برزخ میں جتنی عرصہ رہے گا اس کی آسانی کے لئے بھی دعا کرتا ہے اور آخرت میں جب دوبارہ اٹھایا جائے گا تو آخرت والے دن کے حساب کتاب کے لئے بھی دعائیں کرتا ہے اور جب آخرت کے بعد فیصلے کے بعد جو ایک سٹیپ آئے گا اس کے لئے دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے اپنے قرب میں جنت میں جگہ دینا اور جہنم کی عذاب سے مجھے بچانا تو یہ دعا انسان کی زندگی کا ہی مقصد ہے ہر شعبہ میں چاہے کسی بھی شعبہ میں آئے تو انسان اللہ کی بارگاہ میں جب جاتا ہے تو دعائیں کرتا ہے حدیث نبوی ہے کہ خوشحالی میں اللہ کو تم یاد رکھو زبون حالی میں بد حالی میں اللہ تبرک و تعالیٰ کی ذات تمہیں یاد رکھے گی تمہارے کام آئے گی تمہاری مشکلات حل ہوں گی یہ تو انسانی فطرت ہے جب ہم مشکلات میں ہوتے ہیں مسئیبت میں ہوتے ہیں فوراں گرگڑاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں اور جب ہمارے معاملات ہماری مشکلات آسان ہو جاتی ہیں تو پھر ہم اپنے عبادات بھی کم کر دیتے ہیں عبادات میں سستی کر دیتے ہیں اور دعائیں بھی اجلت سے مانگتے ہیں کہ گویا کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے جبکہ اللہ تبرک و تعالیٰ نے انسان کو مانگنے کے لیے خود طریقے بتلائے ہیں ہمارے عبادت کے اللہ تبرک و تعالیٰ کی ذات کو کوئی فائدہ نہیں ہے ہمارے خدا نے ہمارے خالق نے ہمارے مالک نے ہمارے معبود برحق نے ہمیں جنت تک جانے کے راستے خود بتلائے ہیں اور جہنم سے بچنے کے راستے طریقے خود بتلائے ہیں کبھی تمدیح کر کے کبھی عذاب دکھلا کر کبھی دنیاوی مشکلات دکھلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے اوپر جتنا بھی عزمیشیں دیتا ہے اس کی ہدایت کے لیے ہوتی ہیں کہ میرا بندہ اس دنیا میں مشکلات سے شاید تکلیفوں سے عبرت حاصل کر کے حادثات سے عبرت حاصل کر کے میری طرف لوٹ آئے یا آئیوہالانسانہ ما غرہ کبھی رب کل کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات انسان کو اپنی طرف بلاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے دو راستے رکھے ہیں انتخاب ہم پر ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں راستے واضح کر کے بتا دیئے ہیں ایک راستہ شیطان کا ہے ایک راستہ رحمان کا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلقا دونوں راستوں سے کے نتائج کانسیکوینسز ریزارٹس بتلائے ہیں کہ شکر اور رحمان کے راستے پر چلو گے تو اس کا انجام جنت ہے کفر اور شیطان کے راستے پر چلو گے تو اس کا انجام جہنم ہے تو انسان کو چاہیے کہ اس زندگی میں جب آیا ہے ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سامنے دعا کرے ہمارا کوئی لمحہ دعا سے خالی نہ ہو کیوں کہ کوئی ہماری زندگی کا ایک ایسا لمحہ ہے ہی نہیں جس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے محتاج نہ ہوں ہم ہر پل ہر لمحہ اپنے خالق کے محتاج ہیں ہماری سانس اس کی مرضی کے بغیر نہیں چل سکتی تو جب انسان کو اتنا ادراک ہے کہ میری سانس بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ایک لمحے کے لیے بھی اگر وہ نہ چاہے تو آگے نہیں چل سکتی تو انسان کس غفلت میں ہے کیا سوچا ہوا ہے روزانہ اموات ہوتی ہیں روزانہ حادثات ہوتی ہیں لیکن انسان یہ سمجھ کے خموص ہو جاتا ہے کہ ابھی میں نے نہیں مرنا ابھی وہ مر گیا ہے ابھی عصب کو حادثہ ہوا ہے مجھے ہونا نہیں ہے میں نے مرنا ہی نہیں ہے یہ موت بھی ایک عبرت ہے ہر مصیبت ایک عبرت ہے ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہے ہیں لیکن ہم ان سے عبرت اور ہدایت حاصل نہیں کرتے ہم اتنا اپنے خالق سے دور ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے خالق کی بات ہی نہیں سمجھ سکتے ہمارے اندر یہ سوچ بھی ختم ہو گئی ہے کہ ہمارے خالق نے ہمیں جہنم سے بچانے کے لئے کتنا طریقے بتائے ہیں اور جنت میں لے جانے کے لئے کتنی بشارتیں ہمارے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ ہم تک پہنچائی ہیں ہم دنیا میں مست ہیں دنیا داری نے ہمیں لپیٹ کر رکھ دیا ہے لیکن یاد رکھیں دنیا یہاں رہ جائے گی آج تک کوئی انسان دنیا ساتھ لے کر نہیں گیا جہاں دیکھو زمین کے معاملات لڑائی جھگڑے گھرے لو جھگڑے دنیاوی جھگڑے ختم نہیں ہوتے بھائی لڑ رہے ہیں بھائی بہن کے ساتھ لڑ رہا ہے بہنیں والدین کے خلاف بیٹیاں والدین کے خلاف ہو گئی ہیں والد اپنے بیٹوں کے خلاف معاملات میں الجا ہوا ہے تھانے کچھری تک پہنچ گئے ہیں ظلم ہے حد ہو گئی ہے کہ بیٹا والد کے خلاف لٹیگیشن کر رہے ہیں بیٹی اپنے والد کے خلاف لٹیگیشن کر رہی ہے والد اپنی اولاد کے خلاف کر رہے ہیں شوہر بیوی کے خلاف بیوی شوہر کے خلاف ہم سب اپنے خالق کو بھول چکے ہیں اپنے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایہ ہدایات اور تعالیمات سے بالکل دور ہیں یاد رکھیں موت کے بعد قبر عالم برزخ پھر حشر ان سٹیجز پر ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہوگا ہم تناہ ہوں گے ہمارے معاملات ہوں گے ہمارے عامال ہوں گے اگر ہمارے عامال اچھے ہوں گے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں سرخ رو ہوں گے ورنہ ہم اتنا پریشان ہوں گے کہ ہماری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات یاد نہیں اپنا دین اسلام یاد نہیں دین کی حدود یاد نہیں قیود یاد نہیں ہم تمام لیمٹس کراس کر چکے ہیں اور ہمیں یہ خیال تک نہیں آتا ہے کہ آیا یہ گناہ ہے یا نہیں یعنی یہ ادراک بھی ختم ہو گیا ہے کہ آیا یہ گناہ ہے یا نیکی ہے اب نیکی اور بدی میں تمیز ختم ہو گئی ہے کیوں؟ یہ صرف اور صرف رسکِ حرام کی وجہ سے ہے ہم رسکِ حرام کی طرف دوڑتے ہیں دنیا داری کے پیچھے بھاکتے ہیں سودھ خوری، رشوات، چور بزاری دھوکہ دائی، فراد زمینوں پہ قبضے دنیا داری، ہرس، ہویس، لالچ میں رہتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی جب انسان ہر عمل کرتے ہوئے سوچے بولتے وہ یہ سوچے بول رہا ہوں واللہ راضی ہے سنتے ہوئے سنے جو میں سن رہا ہوں کیا اس میں اللہ پاک راضی ہے دیکھتے ہوئے سوچے کہ جو میں جس چیز کو دیکھ رہا ہوں کیا یہ دیکھنا میرا جائز ہے کیا میری اس دیکھنے پر اللہ کی ذات راضی ہے ہاتھ سے کام کر رہا ہوں تو سوچ انسان کہ اللہ نے تمہارے ہاتھ پیدا کیا ہے کس لئے پیدا کیا ہے کیا اس کی مرضی کے خلاف تو نہیں کیا اس کی مخلوق کے خلاف تو نہیں ہے چور بزاری میں غلط تحرینیں لکھنے میں غلط انکوئریاں لکھنے میں غلط تفتیش لکھنے میں تو نہیں لگے ہوئے کسی کا حق تو نہیں مار رہے یاد رکھیں ساری قینات اللہ تبارک و تعالی کیا ہے اس کے اندر انسان اشرف المخلوق ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو اپنا انسان بہت پیارا ہے تو ہم یہ مت سوچیں کہ ہم اس کے انسان کے ساتھ اس کی مخلوق کے ساتھ اس کے بندے کے ساتھ دھوکہ فراد اس کے ساتھ تمام قسم کی تکلیفیں پریشانیاں دے کر اس کے بعد ہم آئیں گے اللہ کی باہر کا مجھوک ہوں اور دعائیں مانگیں گے اس کا بھی وہی رب ہے ہمارا بھی وہی رب ہے یہ بھول جائیں کہ اس کے بندے کو پریشان اور زلیل کر کے اس کا حق مار کر ہم اللہ کی بارگاہ میں سرخ روح ہو جائیں گے ناممکن ہے اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہم سب کو دعا مانگنے کی توفیق دے اور اس طریقے سے دعا مانگنے کی توفیق دے جو طریقے اللہ تبارک و تعالی کی ذات نے اپنے تک پہنچنے کیلئے ہمیں بتلائے ہیں اللہ تبارک و تعالی مجھکیر سمیت تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمارے قبر کا عذاب آلامِ برزخ کے تمام آسانیاں فرمائے اور آلامِ محشر میں اللہ پاک ہماری مدد فرمائے اور ہمیں سخت حساب و کتاب سے محفوظ فرمائے آمین سمیت